موسیقی موسیقی گول کنڈا کا قلعہ پرانے زمانے کی یادوں کو زندہ کر دیتا ہے گول کنڈا کا قلعہ ہائدرباد شہر سے گیارہ کلومیٹر دور ہے اس مضبوط گول کنڈا کے قلعے کو بنانے والا قطب شاہی حکمرانوں کا چوتھا سلطان ابراہیم کلی قطب شاہ ولی تھا مضبوط بڑے بڑے پتھروں سے بنا یہ قلعہ دشمنوں کے ہوش اڑا دیتا ہے اس قلعے پر جیت حاصل کرنا کسی بھی بادشاہ کے لیے ایک خواب سا تھا یہی وجہ ہے کہ قطب شاہی سلطانوں کے لیے گول کنڈا بے حد اہم رہا یہ ان کی سلطنت کا مرکز بھی تھا قطب شاہی سلطانوں نے گول کنڈا کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اس قلعے کی تعمیر کی تھی دشمن کا اس قلعے کے اندر پہنچنا بے حد مشکل تھا بار بار گول کنڈا پر حملے ہوتے رہے پر دشمن ناکام رہا جیت ہمیشہ قطب شاہی سلطانوں کی ہوتی رہی دس کلومیٹر کی مضبوط دیوار کے اندر بنے قلعے میں جانے کے لیے آٹھ دروازے ہیں بالا حسار گیٹ کو قلعے کا مین دروازہ مانا جاتا ہے اس کے دروازے کو بے حد مضبوط بنایا گیا تھا جس پر دشمن کی فوج کا بڑے سے بڑا حملہ کوئی اثر نہیں کر سکتا تھا اس قلعے میں شاہی خاندان کے رہنے کے لیے شاندار کمرے بنائے گئے تھے جس کی فنکاری کمال کی تھی اس قلعے کے اندر مسجد، بازار اور تمام ضرورتوں کا سامان موجود تھا یعنی کہ ایک حکمران کی ضرورت کے سارے سامان یہاں مہیا تھے کیونکہ اگر دشمن کا گھیرہ زیادہ دنوں تک رہے تو بھی قلعے کے اندر پریشانی نہ ہو پائے یہ قلعہ شاہی خاندان کی رہائش کا تھا اس وجہ سے بھی قلعے میں تمام سہولیتوں کا خیال رکھا گیا تھا گولکنڈا کا قلعہ کتب شاہی بادشاہوں کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا رہا جہاں سے وہ اپنی سلطنت چلاتے تھے قلعے کے چاروں طرف دس کلومیٹر لمبی اور مضبوط دیوار بھی بنائی گئی تھی جہاں ستاسی برج بنے تھے اس قلعے میں دشمن کے ہر حملے کا جواب تھا قلعے میں توپ خانے کا انتظام تھا قلعے میں قتب شاہی سلطانوں کے بہتر ہتھیاروں کا زخیرہ تھا اگر مہینوں تک بھی دشمن سے جنگ چلتی رہے تو بھی قلعے کے اندر کے لوگوں کو رسط پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی قلعے کی مضبوط ڈھال اس کے گرد بنی پتھر کی دیوار تھی جو بہت مضبوط بنائی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس قلعے کو ایک شاندار قلعے کی طور پر یاد کیا جاتا ہے یوں تو ہندوستان میں بہت سے قلعے ہیں لیکن یہ قلعہ ہر دوسرے قلعے سے الگ اور ایک یادکار امارت ہے جسے جیتنا اس دور کے ہر بادشاہ کی تمنا ہوا کرتی تھی گولکنڈا ہیروں کے کاروبار کا مرکز مانا جاتا تھا اس لیے قطب شاہی سلطنت پر باہر سے حملے ہوتے رہے تھے اس قلعے کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغل سلطان اور انگزیب کی عظیم فوج کو بھی گولکنڈا کے قلعے نے نو مہینوں تک باہر ہی روکے رکھا لیکن مغلوں نے گولکنڈا کے قلعے پر حملہ کرنا نہیں چھوڑا مغل سلطان نے اپنے سپاہیوں کو یہاں لگاتار حملہ کرنے کو کہا آخر میں اور انگزیب نے گولکنڈا کے قلعے پر فتح حاصل کر لی فتح کے بعد قطب شاہی شان و شوقت کا نشان یہ گولکنڈا قلعہ مغلوں کے قبضے میں آ گیا اور گولکنڈا کے سلطانوں کو اپنا یہ قلعہ چھوڑنا پڑا جسے انہوں نے اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے بنوایا تھا آج بھی اس قلعے کی دیوار کے پرانے پتھروں میں اس زمانے کی یادیں چھپی ہیں جہاں کبھی ایک تہزیب نے اپنا مقام حاصل کیا تھا ان مزدوروں اور فنکاروں کو سلام جنہوں نے اس قلعے کی تعمیر میں اپنا پسینہ بہایا اور ہمیں یہ شاندار قلعہ وراثت میں دیا موسیقی